آئیے درجے چھے کے تعلیم علموں سے اس وقت میں مخاطب ہوں پہلا چپٹر میں نے آپ کو غرفوں کے بارے میں بتایا تھا علیف سے لے کر یہ تک اور علیف کے اوپر مد بھی ڈالا تھا شاید آپ کو یاد ہو گیا ہوگا آئیے اس کے بعد چند الفاظ آپ کو بتاتے ہیں جسے علیف ہے تو علیف کے اوپر جب ہم مد ڈالیں گے تو میں نے کل کہا تھا آپ کو کہ یہ آکار ہو جاتا ہے جسے آ میں آکار ڈالتے ہیں تو آ ہو جاتا ہے اسی طرح سے علیف کے اوپر جب مد ڈالتے ہیں تو آ ہو جاتا ہے تو یہ کھینچ کر ہم بولیں گے آ اور آم بھی میں نے بتایا تھا تو میم جب اس میں آ جاتا ہے تو علیف مد زبر آ میمہ کو آم یہ آم ہو گیا پھر اگر ہم دوسرا لفظ آ کے حساب سے بولیں گے آب جیسے آب آب مانے پانی ہوتا ہے آب آب علیف مد زبر آ پھر بے لکھائے تھے تو بے ماں کو آب اور پھر آ پا آ اسی طرح سے علیف مد زبر آج اس طرح سے لکھے تھے تو علیف مد زبر آ آ پے علیزبر پا کیا ہو گیا یہ آ پا پھر بولیں گے آتا آ آ تا تو علیف مد زبر لگاتار ہم علیف مد زبر کا استعمال کر رہے ہیں تو علیف مد زبر آ تیلیزبر تا آ تا پھر کہیں گے آتا روٹی جسے بناتے ہیں تو آٹا آ پے علیف مد زبر تا یہ ہوگی آتا تو اس طرح سے آم مکھیج کر علیف مد زبر مد زبر آب آ پا آتا آٹا پا پا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پے میں علیف لگا دی ایک ساتھ تے میں علیف لگا دی ایک ساتھ تے میں علیف لگا دی ایک ساتھ ہم کہیں گے بات اب لکھنے کے لیے بات تو بے علیف زبر تو بے میں ایک ساتھ جس طرح سے یہاں پر پے علیز اور پا لکھے ہیں تو اسی طرح سے بے علیز اور با تے موقوف صرف تے تے ڈالیں گے تو یہ تے موقوف ہو گیا بات ہو گیا یہ اس کے بعد لکھیں گے تاب تے الیف زبار تا بے موقوف یہ کیا ہو گیا تاب تو لکھیں گے تاٹ تو تے الیف زبار تا تے موقوف یہ کیا ہو گیا یہ ہو گیا تاٹ अब दोनों में अलिफ लगाएंगे एक जगह तो मوقوف लगाएं आप जैसे बाबा लिखना है तो यहां पर लिखनेंगे बे अलिफ जबर बा फिर बे अलिफ जबर बा बाबा अब फिर अगर हमको पापा लिखना है तो पे अलिफ लेफ पा पाज किया हो गया पापा यह अब इसको नाना लिखना है नून अलिफ जबर ना नून अलिफ जबर ना यह क्या हो गया ना अब इन बातों को आप लिखिएगा کیسے کوپی پر نوٹ کیجئے اور اس کو دس دس مرتبہ آپ لکھئے گا زور سے لکھئے گا لکھئے گا آپا علی مذہبہ کیمرہ اثرانس دیکھ کیجئے یہاں آکے آپا آپا ہو گیا اور اس کے بعد پھر ہم لکھیں گے آٹا جیسے آٹا ہم نے لکھا تھا یہاں پر آٹا اسی طرح سے آٹا آٹا ہو گیا اس کے بعد جو ہے بابا لکھیں گے بابا بیلیزوار با بیلیزوار با بیلیزوار با بات لکھیں گے بیلیزوار با تیمکو بات اس کے بعد جو ہے ٹاٹ لکھیں گے رہے ہاں آپ نے دوشواری تھوڑی ہو رہی ہے یہاں پر اب اسی طرح سے آپ اس کو یہاں پر لکھئے گا دس دس مرتبہ کم سے کم اس بات کو لکھنا ہے اور ان الفاظ کو بھی آپ یہاں کو اتاریے گا آم آب آپا آٹا آٹا بات تاب ٹاٹ ان الفاظ کو بھی کم سے کم دس دس مرتبہ آپ لکھئے گا اور زور سے بولیے گا ان باتوں کو اور جس اس میں اگر کوئی دشواری ہوگی تو پھر آپ ان لوگوں سے مدد لیجے گا ان لوگوں سے امی سے مدد لیجے گا بھئیہ سے مدد لیجے گا ابو سے مدد لیجے گا آپا سے باجی سے ان لوگوں سے مدد لے کر کے اس کو یاد کر لیجے گا پھر جب ہم آپ کے سامنے ہوں گے تو پھر ان باتوں پر ہم آگے چرچہ کریں گے تب تک کہ آپ اپنا خیال رکھئے ابھی گھر ہی میں رہیے گھر سے باہر مت نکلئے اور اپنی تیاری کو جاری رکھئے بہت بہت شکریہ گھر سے بہت شکریہ